بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ریسیپی 10 منٹ ریسیپی ہے انسٹرن لنچ ہم تیار کریں گے جس کے لیے میں نے یہاں سبزی کو کٹ لیا ہے اس ریسیپی کو آپ تیار کرنے کے لیے سبزی کو کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے آلو اور بینگن کو کٹ کر لیا ہے میں نے یہاں کوکر کا استعمال کیا ہے کیونکہ ہم جلدی سے اس لنچ کو تیار کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس ریسیپی کو ڈینر میں بھی تیار کر سکتے ہیں تو کوکر میں میں نے آدھا کپ کوکنگ آئل کا لے لیا ہے اور ون ٹیبل سپون فول میں نے یہاں لحسن ادرک کا پیس شامل کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے چابوں کو بھی پکنے کے لیے رکھ دیا ہے تو وہ بھی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کی کہ کس طرح آپ جس ٹین منٹ میں چابوں کو بھی تیار کر سکیں گے تو یہاں جو لحسن ادرک ہے وہ ہلکا سا فرائے ہو چکا ہے تو میں نے ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر لیا ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ڈائس میں کٹ کر لیا ہے مسالہ ہم نے بہت زیادہ بھوننا نہیں ہے کیونکہ ٹائم کبھی کبھی بہت کم ہوتا ہے اور تھوڑے وقت میں آپ ایک زبردست چیز تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس ریسیپی کو ضرور فالو کریں یہاں میں نے ٹیمارٹر کو ہلکا سا ساتھے کر لیا ہے ساتھ ہی ہم اس میں سپائسیز ایڈ کر لیں گے اس میں ضرورت میں نے نمک، میرچ، حلدی اور سوکھا دنیا یہ میں نے ایڈ کر لیا ہے سپائسیز بھی بہت کم اور لیمیٹڈ ہم اس میں ایڈ کریں گے لیکن ہم اس میں کوئی ایک ایسی چیز بھی ایڈ کریں گے جس سے کہ اس جو سبسی ہے اس کا فلیور انہینس ہو جائے گا تو یہ میں آپ کے ساتھ آگے چل کر شیئر کروں کیونکہ کیا چیز ہم اس سبسی میں شامل کریں گے جو اس کے فلیور کو پڑھا دے گی اور خود جلد ہم اس کو تیار بھی کر سکیں گے تو یہاں میں نے ٹیمارٹروں کے ساتھ بینگن میں نے تھوڑے بڑے سائز میں کٹ کی ہیں آپ چاہیں تو چھوٹے سائز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگ سبسی آلو بینگن کی بہت گھلی ہوئی اور مکس پسند کرتے ہیں تو وہ لوگ بینگن کے سائز کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیں کیونکہ ہم نے اسی ککر میں تیار کرنا ہے اس لئے بہت زیادہ چھوٹا کٹ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں تھی تو اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں آدھا کپ تہین کا تو یہ ایسی چیز ہے جو کہ آلو بینگن کی سبزی میں ڈالنے سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے تو یہاں میرا یہ جو دہی ہے یہ ہوم میٹ دہی ہے اس کی ریسیپی میرے چینل پر موجود ہے آپ چاہیں تو اس کا وزٹ کر سکتے ہیں آدھا کپ جو دہی ہے میں نے اس کو ہلکا سا بیٹ کر لیا ہے دہی ہم نے اس لئے بھی شامل کیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو انسٹنٹ تیار کرنا ہے تو سبزی میں اپنا جو پانی ریلیس ہوگا اس کے ساتھ جب یہ دہی بھی شامل ہوگا تو بہت اچھی سی گریوی اس کی تیار ہوگی تو دہی شامل کرنے کے بعد میں نے آلو اور بینگن کو اچھا سا مکس کر لینا ہے یہ ایسی ریسیپی ہے جو لوگ آلو بینگن کو کھانا پسند نہیں بھی کرتے وہ اس طریقے سے گھر بنائیں گے بہت کم مسالوں میں اور کم وقت میں ہم اس کو تیار کر سکیں گے تو سپائسز اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس کی ککر کی لٹ کو بند کریں گے اس طرح میں نے اس کی لٹ کو بند کر دینا ہے اور ویٹ رکھ دینا ہے اور ہم نے ویٹ کرنا ہے جب تک یہ ویسل سٹارٹ ہو جائے تو جیسے ہی ویسل سٹارٹ ہوگی آپ نے اس تک ویٹ کرنا ہے تو یہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ چاول ہم نے دو کپ چاول لیے تھے جس کو ہم نے چھے کپ پانی کے ساتھ میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیا تھا تو تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں سبزی کو بنتے ہوئے بھی اور پانچ منٹ میں یہ چاول اس حد تک تیار ہو چکی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ابھی آپ کو کچھے سے فیل ہوں گے آلموسٹ یہ سیمنٹی پرسنٹ تک کک ہو چکے ہیں پانچ منٹ کے اندر ہم نے ان چاولوں کو بغیر بھگوئے ہوئے پکایا ہے ریشو آپ نے اس چیز کا حیال رکھنا ہے کہ ایک کپ اگر آپ چاول لیں گے تو آپ نے تین کپ پانی شامل کرنا ہے میڈیم فلیم پر آپ نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی آلموسٹ اس میں سے ڈرائی ہو چکا ہے تقریباً اس میں آدھا کپ پانی ابھی موجود ہے تو اب ہم اس کو سمر پر رکھیں گے اور ساتھ ہی جو آلو بینگن کی سبسی ہے جیسے ہی ویسل سٹارٹ ہوئی تھی میں نے اس کی فلیم کو بالکل لویسٹ کر دیا ہے جیسے دم پر ہم رکھتے ہیں تو پانچ منٹ کے بعد یہاں چاول بھی ہمارے ماشاءاللہ اچھے سے تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول بلکل چھکے نہیں ہیں نہ ہی گھولے ہیں تو اس طریقے سے آپ کم وقت میں سفید چاولوں کو اپلے ہوئے چاولوں کو تیار کر سکتے ہیں تو پانچ منٹ ہم نے کوکر کو بھی اس سمر پر رکھا تھا جس سے کہ جو سبسی ہے وہ اچھے سے سٹیم ہو چکی ہے لیکن اس میں ابھی بھی پانی موجود ہے تو آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سبسی کو تھوڑا مکس کرنا تھوڑی گھولے گھولے سے بینگن اگر آپ پسند کرتے ہیں گریوی ٹائپ تو آپ اس کو اچھے سے مکس کر کر آپ پکا سکتے ہیں ادروائز آپ اس کو تھوڑا سا فلیم ہائی رکھ کر آپ ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے تو اس میں جو پانی ہے وہ سارا ڈرائی ہو جائے گا تو یہ آپ کی پسند پر ڈپینڈ کرے گا کہ اس ٹیج پر آپ نے اس سبسی کو کس طرح سیٹ کرنا ہے میں اس کو ہلکا سا گھول دوں گی تھوڑا سا اس میں گریوی سی آ جائے گی تو اس طرح میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے ہائی فلیم پر آلو بینگن کی سبسی کو تیار کر لیا ہے تو یہ ایسی زبردست سبسی تیار ہوگی جو کہ صرف دس منٹ میں تیار ہوگی اور کھانے سے آپ بالکل بھی اس چیز کو جج نہیں کر سکیں گے کہ یہ اتنے کام وقت میں اور اتنی زبردست سی سبسی تیار ہو چکی ہے تو کم وقت میں اس لنچ کی ریسیپی کو ہم نے تیار کر لیا ہے چاول اب ہم ڈیش آٹ کریں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا سلاد ہے آپ اس ریسیپی کو کبھی بھی ڈینر میں لنچ میں جب بھی آپ چاہیں اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں تو یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگے گا منٹ بکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیوز کو دیکھنے کا اور پسند کرنے کا بہت شکریہ